پاکستان اوکیوپائی کسمیر پر انگ دکرد کبجہ ہے اور یہ بھارت کا ایک حصہ ہے تو اس کو لینے کا ارادہ ہے ہمارا ارادہ میں آپ کو بتا دوں گا ایسے کارکرم میں کیا بھلے آدمی اتنا ہی پہچانتے ہوں گے بھارت آنے والا ہے موڈی آنے والا ہے وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا بہت بری طرح صفائی ہوگی The Indian Home Minister staked a claim over آزاد جمعوین کشمیر while addressing the Indian Parliament مجھے تو یہی لگتا ہے کہ موڈی صاحب تیسری بار بھی اپنی حکومت بنا لیں گے یہ مانتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہمارا الہاق کشمیر کے ساتھ تھا تو اب کشمیر کو علیدہ کوئی مملکت یا علیدہ کوئی status دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو وہ article 370 تھا وہ اسی طرح سے ہے اور بالکل یہ کشمیر ہمارا حصہ ہے یہاں پر elections ہوں گے اور باقی تمام چیز اب اس کا اثر پاکستان بھارت تعلقات پر کیا ہوتا ہے یہ ایک بڑی interesting بات ہے بھارت جو ہے وہ اس خطے کا چودری ہے اس میں ان کو کامیابی مل رہی ہے اور موڈی صاحب لگتا ہے کہ ابھی تک بڑے popular لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر اردو میں ایک لمبی چوڑی statement جو ہے وہ جاری کی اور message جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تھا پاکستان کی حکومت کے لیے آپ کو پتا ہے برطانیہ پر اس ٹیم حکومت کون کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں وزیراعظم کون ہے برطانیہ انڈین رشی سنت انڈین ہے آج وہ گھروں پر اخومت کر رہے ہیں جتنا جہاں جہاں بھارت اپنی منمانی کرتا ہے ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے اور جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں ایک موقع تو ملتا ہے کہ آپ ری ویزٹ کریں چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح معاملات کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور جو ڈیڈ لاغ پیچھے چار پانچ سالوں سے ہے پاکستان بھارت کے درمیان اس کو ٹوٹنا تو چاہیے پاکستان نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا فورن آفس نے بھی کہا کہ جی ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں تبدیل کرتے ہیں اس فیصلے کی لیکن فیصلہ ہو چکا بھارت میں اب اس کے امپیکٹ کیا آئیں گے فیصلہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کیونکہ اس کا لب لب آپ میں بتانی ہوں جب آپ لوگ کی لینگویج میں سنتے ہیں یا اس طرح سے خبروں میں بتایا جاتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن کرکس یہ ہے کہ جی وہ یہ مانتے ہیں کہ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہمارا الہاق کشمیر کے ساتھ تھا تو اب کشمیر کو علیہ دہ کوئی مملکت یا علیہ دہ کوئی سٹیٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے اور جو وہ آرٹیکل 370 تھا وہ اسی طرح سے ہے اور بلکل یہ کشمیر ہمارا حصہ ہے یہاں پر الیکشنز ہوں گے اور باقی تمام چیزیں ہوں گی جو کہ بھارت کی ذمہ داری ہوگی اور بھارت ہی یہ تمام چیزوں کو کرے گا کیونکہ وہ اون کرتا ہے مقبوضہ کشمیر کو سو اس حوالے سے ہم بات کریں انڈیا نے تو اب یہ سوچ لیا ہے ظاہر ہے ان کی طرف سے جس طرح سے پہلے جب یہ آرٹیکل کا انعقاد ہوا تھا اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے اپنی منمانی کرنی ہے اب وہ کس کو سنتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یا اس میں کیا ہو سکتا ہے آگے بلکل ایسی دیکھیں انہوں سے بات یہ ہے کہ مجھے تو بلکل حیرت نہیں ہوئی بھارت کی سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے ہونا تو بہت کچھ نہیں چاہیے جتنا جہاں جہاں بھارت اپنی منمانی کرتا ہے ہونا تو وہ بھی نہیں چاہیے لیکن جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہوئی ہے حامد صاحب وہ تو یہی ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس خطے کا چودری ہے باقاعدہ اس کو یہ سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس خطے کا چودری بنے اور جب وہ ظاہر ہے چودری ہے تو چودری کی مرضی وہ کوئی بھی فیصلہ کرے وہ کسی بھی طرح کی اتار چڑھاؤ کرے اس نے تو دوسروں کو پلیز کرنا ہے جو بیسٹ میں بیٹھے ہیں تو اس پہ پاکستان بلکل صحیح ہے کہ پاکستان کا آواز اٹھانی چاہیے فالو اپ کرنا چاہیے لیکن انفورچنٹلی پاکستان کا بھی پریسیڈنٹ یہی سائٹ ہوا ہے کہ ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اٹکائی ہوا ہے ہم اس پہ نہ کوئی کام کرتے ہیں نہ ریسرچ کرتے ہیں نہ کوئی ہمارے پاس نہ جانے کیا پرابلم ہے لیکن ہمارا بھی جو بھی مسئلہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں گیا ہوا وہ واپس نہیں آیا ریزولو کے اور اس میں ان کو کامیابی مل رہی ہے اور موڈی صاحب لگتا ہے کہ ابھی تک بڑے پاپولر خاص طور پر ہندی بیلڈ میں اس نے بہت سے عامل ہیں ایک تو بڑا انہوں نے خواتین کو بھی ٹارگٹ کیا بڑے ویل فیر پروگرام بھی خواتین کے لیے شروع کیے خاص طور پر مدیب پردیش میں تو وہ انٹی انکمبنسی فیکٹر بھی نہیں رہا تو بڑا انٹرسٹنگ الیکشن تھا اب اس کی کس طرح اس کا اثر ہوتا ہے لوگ سبھا کے الیکشن میں جو اگلے سال ہونے جا رہے ہیں اپریل مئی میں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ موڈی صاحب تیسری بار بھی اپنی حکومت بنا لیں گے اب اس کا اثر پاکستان بھارت تعلقات پہ کیا ہوتا ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اور جب بھی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں ایک موقع تو ملتا ہے کہ آپ ری وزٹ کریں چیزوں کو دیکھیں کہ کس طرح معاملات کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور جو ڈیڈ لاغ پیچھے چار پائچ سالوں سے ہے پاکستان بھارت کے درمیان اس کو ٹوٹنا تو چاہیے لیکن کس طریقے سے ٹوٹنا چاہیے یہ ایک اہم سوال ہے میرے اپنے خیال میں ان فارمل چینل پہ یا بیک چینل پہ ڈسکشنز ہونی چاہیے مذاکرات ہونے چاہیے اور اس بار ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ جمہور کشمی کے جو تناز ہے اس کو ہم اپ فرنٹ ڈسکس کریں اور ریزول کریں اگر ہم اسی فارمل اسٹرکچر ڈائلوگ میں پڑ گئے تو پھر ہم مزید اپنی جمہور کشمی کے پوزیشن ہے اس کو ہم کمزور کریں گے پاکستان میں بھی دیکھنا ہے کہ یہاں کونسی حکومت بنتی ہے دیکھئے ابھی ریسینڈلی جو آپ کی بات شروع ہونے سے پہلے میں یہ کہوں گا آبید بھائی آج بڑا انرجی میں نظر آ رہے ہیں ایسے لگ رہے ہیں جیسے اٹیک کر رہے ہیں کسی کے اوپر آئے تھوڑا سا فریش ہوں میں اس لیے اچھا آتے ہیں اپنے مین مدے کے اوپر دیکھئے شویب بھائی ابھی جو آپ نے خبر سنائی کہ ہانگ کونگ دنیا کے ایک پاور بنا ہوا تھا اکانومی میں بھی سٹاک ایک چینج میں بھی ہر چیز میں وہ پاور فل بنا ہوا تھا ابھی انڈیا نے اسے بیٹ کیا اب اکانومی میں اس میں سٹاک ایک چینج میں انڈیا نے ہانگ کونگ کو بیٹ کر کے اس کی جگہ اس کی سیٹ انڈیا نے سمال لی یہ تو ہو گیا سٹاک ایک چینج ابھی آئیں تھوڑا سا پیچھے جو ہر بندے نے خبر سنی ہے لیکن میرے طریقے سے کسی نے سنی ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں برطانیہ کے بارے میں کہ برطانیہ دیکھئے کسی ایک ٹائم تھا کہ برطانیہ میں سنا جاتا تھا پتہ چلتا تھا کتابوں میں پڑھتے ہیں ہسٹری میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ برطانیہ برے سگیر پاک ہند پہ جو اس نے حکومت کی اس کا قبضہ تھا رول کیا اس نے پورے برے سگیر کے اوپر اس نے پاور دکھائی اپنی ایون کے سننے میں یہ بھی آتا تھا کہ ادھر سے قیمتی چیزیں نکال کے لے گئے ہوئے ہیں جیسے ایک کوہ نور ہے ملکہ الیزبت ملکہ الیزبت کے تاج کے بیچ میں وہ کوہ نور جو ہے نا ہیرا وہ رکھا گیا ہوا تھا جس سے سمجھنے میں یہ آتا تھا کہ برے سگیر میں سے برطانیہ سب کچھ سونے کی چڑیہ نکال کے لے گیا ادھر سے جو کہا یہ جاتا تھا ابھی آئیں مین مدے پہ جو اتنی سٹوری سنانے کا جو مقصد تھا اس کے اوپر آتے ہیں دیکھئے برطانیہ دنیا کے پانچویں نمبر پہ اکانومی پہ تھا انڈیا نے اسے بیڈ کیا ایسے سائیڈ پہ کیا اور پانچویں نمبر پہ انڈیا آکے بیٹھ گیا یہ تو چھوٹی سی بات ہے سر ابھی آگے چلئے ابھی آگے مزائے گا آپ کو اب آپ دیکھیں ہم سنتے تھے کہ برطانیہ نے حکومت کی بھرے سگیر پاک ہند پہ آپ کو پتا ہے برطانیہ پہ اسے ہم حکومت کون کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی دیکھیں وزیراعظم کون ہے برطانیہ کا انڈیا رشی سنت انڈیا ہے آج وہ گوروں پہ اکھومت کر رہے ہیں یہ پراؤڈ ہے ہمارے لیے آپ یہ دیکھیں کہ جسے ہم کہتے تھے کہ وہ ایشیا میں سے سب کچھ نکال کے لے گیا اسے بڑی ایکانومی انڈیا کی ہے بھر